موسیقی اپنے مخالفین کی ایک بڑی تعداد کو قتل کرنے کے لیے بہت مشہور تھے میرا نام آلیا ناز کی ہے اور جیسا کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آج بات ہو رہی ہے قبلہ خان کی چلیں آپ کو تیرویں صدی لے چلتے ہیں جس کے اوائل تک چنگیز خان کی سلطنت اتنی پھیل چکی تھی کہ اس سے بڑی سلطنت یوریشی برعظم نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی آج تک دیکھی ہے تاہم قبلہ خان نے لطیف اور سوچ سمجھ کر حکومت چلانے والے حکمران کی ساکھ بنائی جو ان کی دادا کی قتل و خارت والی ساکھ سے قدر مختلف تھی لیکن ایسا اچانک نہیں ہوا چنگیز خان کی جنگوں اور وسی منگول فتوحات پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح خطے کے حکمران اتحاد بدل کر تبدیلی کا نیا راستہ بنا دے تھے تیرونی صدی کے وسط میں منگولوں نے چینی سونگ خاندان کے ساتھ مل کر اپنے باہمی دشمن جورچین کے خلاف کامیاب اتحاد بنایا لیکن جب انہوں نے جورچین لوگوں کو شکست دی تو پھر وہ سونگ کے بھی خلاف ہو گئے چنگیز خان کا انتقال سن 1227 میں ہوا تھا اور مختلف جان نشینوں کے بعد ان کے پوتے قبلہ خان کی باری آئی کہ اب وہ فتوحات کے مشن کو آگے بڑھائیں اگر دیکھا جائے تو صدی کے وسط میں چین کے اکثر حصے کا کنٹرول منگولوں کے پاس تھا اور 1268 اور 1273 کے درمیان قبلہ خان کے کمانڈنگ جنرل نے جو بزاتے خود منگول نہیں بلکہ چینی تھے وسطی چین کے جدید صوبے ہوبے میں سونگ خاندان کے گڑھ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا تھا جب شہر سونگ خاندان کے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کے ساتھ ہی نسلی اعتبار سے چینی سونگ خاندان کی بقا کا آخری موقع بھی ختم ہوا اب یہاں نسلی طور پر چینی اسطلاح اس لیے استعمال کی گئی ہے کیونکہ اس وقت تک چین میں ایک اور خاندان بھی حکومت بنا چکا تھا جسے دراصل منگولوں نے بنایا تھا سن 1271 میں تخت پر تقریباً ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قابض رہنے کے بعد قبلہ خان نے یوان خاندان کی حکومت کا بازابطہ طور پر اعلان کیا خیر معمولی طور پر انہوں نے اپنا لقب گریٹ خان یا عظیم خان ہی رکھا جس سے چاہے پڑا نام ہی سہی یوریشیا میں دوسرے خاندانوں پر ان کا عصر و رسوخ قائم رہا یہ پہلا موقع تھا جب ملک پر کسی ایسے خاندان کی حکومت قائم ہوئی جس کا تعلق روایتی طور پر چینی سرزمین سے نہیں تھا اور یہ آخری بھی نہیں تھی سن 1644 سے 1912 تک چین کے حکمران منشوز رہے جنہوں نے چنگ خاندان کے طور پر حکمرانی کی قبلہ خان نے اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے توازن کا پیچی دراستہ اختیار کیا انہوں نے چین کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جن میں منگول اکثر چینیوں سے بالاتر ہوتے تاہم ہر شعبے میں یہ نسلی تقسیم کا نظام نہیں تھا ان کے بہت سارے مشیر چینی تھے اور انہوں نے چینی بروکرسی کے دھانچے کو بہت حد تک ویسا ہی رکھا تھا جیسا سونگ خاندان کے وقت تھا یہ سلطنت اس لیے بھی مختلف تھی کہ یہ مشرق بستہ تک پھیلی ہوئی وسیع سلطنت کا ایک حصہ تھی اور اس کا اثر اس کی ثقافتی سرگرمیوں میں نمائی تھا چنانچہ فارس میں بھی ایسے فنبارے ملے جن پر چینی ڈرائگنز کی ڈیزائن بنے ہوئے تھے منگول سلطنت نے اپنے مختلف حصوں کے درمیان ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا اور قالین یا چٹائی بنانے میں بھی نمائی بہتری آئی سن بارہ سو ستر کی دہائی کے اوائل میں مشہور یورپی سیاہ مارکو پولو قبلہ خان کے دارالحکومت آئے یہ دارالحکومت اس وقت شانگڈو کے نام سے جانا چاہتا تھا جیسے مغرب میں زناڑو کہتے تھے اور آج کل اس کا نام بیجنگ ہے مارکو پولو قبلہ خان کا محل اور اس کے باغات دیکھ کر دنگ رہ گئے انہوں نے ان کی تعریف کچھ اس طرح کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا محل ہے وسیطر اتنا پرتائیوش اور اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی آدمی زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز ڈیزائن ہی نہیں کر سکتا قبلہ خاندان یقینی طور پر ایک دوسرے کی مختلف ثقافتی روایات کو متوازن رکھنے کی ضروریات سے آگاہ تھا لیکن قبلہ خان کی جبلت انہیں ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتی تھی منگول بزاتے خود تانترک بودھمت کے عقیدے کو مانتے تھے لیکن اس دور میں سلطنت میں اسلام نے بھی بہت فروغ پایا اور بہت سے صوبوں کے گورنر مسلمان تھے ڈاوزم کے نام سے جانے جانے والے روایتی مقامی مذہبی عقایت کو بھی پرچار کرنے کی اجازت تھی اب یہ سب کافی کچھ کوسمپولجن یا عالمگیر لگتا ہے تاہم کبھی کبھی بہت سخت فیصلے بھی سنائے جاتے تھے ایک موقع پر جانوروں کو اسلامی طریقے سے زباہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاوزم پر کریک ڈاؤن بھی ہوتے تھے تاہم قبلہ خان کا دور جدید سلطنتوں کے مقابلے میں نمائع طور پر زیادہ روادار تھا لیکن پھر بھی یہ فتح کر کے حاصل کی گئی سلطنت تھی کوئی باہمی تعاون سے بنائے گئی نہیں اور نظم الزبت کا خیال قبلہ خان کے ذہن میں ہمیشہ اولین حیثیت رکھتا تھا سلطنت کی عالم کی نویت حقیقی تھی لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے رومانوی نہ بنایا جائے کیونکہ ہم بعض اوقات ایسے معاشروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں آخر میں اس طرح کے تمام ڈھانچوں کی طرح اس درجہ بندی کو بھی تشدد کے ذریعے ہی کنٹرول میں رکھا گیا تھا یہ واضح تھا کہ اس مرتبہ منگول ایک وسی سلطنت پر حکمرانی کر رہے تھے جس کا اپنا فنون لطیفہ اور نظم نسخ کا نظام تھا اس کو مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا کیونکہ بہت سے چینی منگولوں کی حکمرانی سے خوش نہیں تھے اگرچہ منگول حکمرانوں نے چینی طرز حکمرانی اور ان کے کچھ اقدار اور طریقوں کو اپنایا ہوا بھی تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین میں ڈرامے جیسی آرٹ فارم کو مزید فروغ ملا ڈرامے اکثر نائنصافی کے موضوعات پر بنایا جاتے تھے جس میں بالآخر جزا اور سزا کا انصر ہوتا ان میں سے اکثر ڈراموں کو چینی عوام کی طرف سے منگولوں پر بڑے خاص طریقے سے تنقید کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے بہت سے ڈراموں میں مرکزی قیداروں کو جن پر شدید ظلم کیا گیا ہو بدلہ لیتے ہوئے بھی دکھایا گیا جیسے چینی ڈراموں کے مسننف کوہان ہانگ چنگ کے ڈرامے یہ ایک عورت کی کہانی ہے جسے غلط پھانسی دے گئی اس ڈرامے کا بیشتر حصہ منگول مخالف ہے اور اس میں خواندہ اشرافیہ کے اس خصے کا اظہار بھی دیکھا جا سکتا ہے جو وہ حکمرانی چھن جانے کی وجہ سے محسوس کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حکومت کرنا ان کا حق تھا مثال کے طور پر دربار نے امتحانات کا سرکاری نظام استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے سکولر بیوروکرات طبقے کے لیے روایتی ترقی کا ایک دروازہ بند ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ کسی بھی ڈراما نویز کے لیے حکمران خاندان کے خلاف کھل کر بولنا انتہائی خطرناک تھا لہٰذا اس کی بجائے انہوں نے قدیم تاریخی دور کی کہانیوں کو استعاروں اور حوالوں کی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا چینی مسننفین نے سیاسی جبر کے کئی دوسرے عدوار میں بھی بلکل یہی کیا ہے اب دیکھیں یہ بھی کیا ستم ہے کہ منگول خاندان کی معاشرتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی نفرت نے چین کو بہترین ڈراما دیا کوہان، ہانچنگ اور دیگر مسننفین کے بہت سے ڈرامے آج بھی پیش کیا جاتے ہیں یوان خاندان کے دور میں ایک اور چیز بھی ایجاد کی گئی تھی اور وہ تھی کاغذ کی کرنسی بدقسمتی سے اس کرنسی کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس کے بعد آنے والے بہت سوں کے ساتھ ہوا حکومت نے بہت زیادہ نوٹ چھاپ دیئے لیکن ان کی تحفظ کیلئے کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے افرات زر پیدا ہو گئی بیسویں صدی کے وسط میں چین کی قوم پرست حکومت بھی اسی طرح کی مالی تباہی کا شکار ہوئی قبلہ خان کی فتوحات کی حکمت عملی کو بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال درپیش ہوئی ان کی خواہش تھی کہ سلطنت وسی سے وسی تر ہوتی جائے انہوں نے ان علاقوں پر بھی حملے کیے جنہیں آج ویتنام اور میمار کہا جاتا ہے سن بارہ سو اکھتر اور بارہ سو چوراسی میں جاپان پر کیے گئے ناکام حملے بھی اسی خواہش کا ایک حصہ تھے کہانیوں سے منصوب ہے کہ جاپان پر حملے کیلئے جانے والی کشتیوں کو خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی تیز آسمانی ہواوں نے تباہ کر دیا تھا تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ کشتیاں بنانے کیلئے جو تقنیق استعمال کی گئی تھی اس پر زیادہ غور نہ کیا گیا ہو اور جلدی میں کام ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہو جس کا نتیجہ سامنے تھا جاپان فتح کرنے میں ناکامی سے نہ صرف بہت زیادہ مالی نقصان ہوا بلکہ اس سے سلسنت کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا اس کے بعد کی جنگوں کے بوجھ اور اپنی پسندیدہ ترین بیوی کی موت نے بھی قبلائی خان کو اندر سے توڑ دیا اپنے آخری سالوں میں لگتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش ہی چھوڑ چکے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پرواہ کرنا چھوڑ دی زیادہ کھانے لگے موٹے ہو گئے اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو گئے قبلائی خان اٹھتر سال کی عمر میں سن بارہ سو چورانوے میں انتقال کر گئے تہم ان کی یوان خاندان نے چین پر سن تیرہ سو اڑھ سٹھ تک مزید ایک سو سال حکومت کی اور اس نے ایک نئی مثال بھی قائم کی قبلائی خان کے اپنے آپ کو چین کا شہنشاہ کہلانے کے اعلان سے چینی ریاست کی ایک نئی تشریح سامنے آئیں یہ نظریہ نسلی نویت کی بجائے مشترکہ اداروں اور ثقافتی اصولوں کے قیام پر مبنی تھا یقیناً سب ہی چینی ایسا نہیں سمجھتے اور نہیں حقیقت میں تمام منگول بھی اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ قبلائی خان کی وسط پسندی کی وجہ سے اندرونی ایزیا کے ایک بڑے حصے کو چین میں ضرور لائے گیا اور اس سے ایک نئی راہ کھل گئی جب یوان سلطنت کو شکست ہوئی تو اس کی جگہ منگ سلطنت نے لے لی جس کے پہلے حکمران در حقیقت منگولوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جب سترویں صدی کے وسط میں منگ سلطنت کو چنگ خاندان نے شکست دی تو اس وقت اس طرح کی صورتحال کے لیے ایک مثال سامنے آ چکی تھی جس میں شمال سے ایک خیر نسلی چینی خانہ بدوش خاندان نے زراد سے وابستہ اور ثقافتی طور پر مضبوط چینی سلطنت پر کنٹرول کر لیا تھا چنگ خاندان بھی اسی طرح تقسیم ہوا کہ حکمران طبقے کے ثقافتی طریقوں کو منگولوں کی بجائے منچو طریقوں پر ترجیح دی گئی یعنی چینی شہنشاہ کی حیثیت سے چینی اصولوں کے ذریعے حکمرانی